اسلام علیکم میں ڈاکٹر تنویر ہیلتھ انفو بائی ڈاکٹر تنویر کے پیش سے حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے میدے کی تضابیت اور جو کڑوا پانی آتا ہے اور میدے کی جو جلن ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو میدے کی جو جلن ہوتی ہے اس کے کچھ پریونشن رس فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم جب ایوائیڈ کرتے ہیں تو اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس میں کمی لائی جا سکتی ہے پہلی چیز تو جو بندے سگریٹ پیتے ہیں وہ ایک بہت بڑا رس فیکٹر ہے اس کے لیے کہ میدے کی جلن اس کی بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ جو نسوار وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے اور کبھی گبار درد کی کوئی گولیاں آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں ڈاکٹر سے بھی نہ پوچھے کبھی درد ہوا حالانکہ جوڑوں کا درد ہوا حالانکہ ڈاکلوران اور اس طرح کی گولیاں بغیر ڈاکٹر سے کوچھے بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اگر میدے کا السر ہو جائے تو اس میں پھر جو سٹیروائیڈز ہوتے ہیں ایدر حکیمی دوائیوں کی شکل میں یا پھر ویسے سٹیروائیڈز جب آپ لیتے ہیں تو جو السرز ہوتے ہیں وہ جلدی ہیل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے تیزہ بھی بڑھتی ہے اس کے علاوہ کھانوں میں آپ نے آئلی جیزیں جیسے مرغن غزائیں اور جو کڑائیوں کی شکل میں بہت زیادہ چکنائی ہم جب لیتے ہیں تو اس سے یہ چیز بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ رات کو جو کھانا آپ نے کھانا ہے وہ سونے سے دو گھنٹے پہلے کم از کم کھانا ہے اور کھانا کھا کے ایک دم جب لیٹتے ہیں تو اس سے بھی تیزہ بھی بڑھنے کی چانسز ہوتے ہیں تو یہی رسٹ فیکٹرز کو ہم جتنا پریونٹ کریں گے اتنا ہی آگے جو ہے نا مہدے کی تیزہ بیت اور جو جلن ہوتی ہے اس میں کمی واقعہ ہوگی میں دوبارہ آپ کو جن چیزوں سے پرہز کرنا ہے اسی چیز کو میں ریپیٹ کروں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو اور اس پر عمل کر کے آپ جو ہے مہدے کی تیزہ بیت کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کو جو ہے چھوڑ دیجئے گا نسوار لیتے ہیں تو نسوار کو چھوڑ دیجئے گا اس کے علاوہ درد کی کوئی دوائی ڈاکٹرز سے پوچھے بغیر نہیں لینی حکیموں کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے بلکل نہیں لینی کیونکہ اس کے اندر جو ہے سارے سٹیرویڈز ہوتے ہیں جس سے یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں کھانا جو ہے بلکل پیٹ بر کے بہت زیادہ جس طرح ہم کھاتے ہیں اس طرح نہیں کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ رات کا جو کھانا ہے وہ سونے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے کھانا چاہیے اور کھانا کھا کے ایک ڈم جو ہے لیٹنا نہیں چاہیے اور جو مرغن اور بہت زیادہ آئیلی چیزیں ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ پرحز جب ہم کریں گے تو میدے کی جو جلن اور تیزابیت ہوتی ہے اس سے جو ہے بہت حد تک ہم بچ سکتے ہیں اب لوگوں کا بہت بہت شکریہ